اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ساف سترے رہو وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رہو صحت کے لیے آپ کو اپنی آدات کو درست کرنا ضروری ہے اور ان آدات میں کھانا پینا بھی شامل ہے اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے اسی لیے صورت البقرہ میں لئیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جہاں ذمہ داریوں کی بات آئی تھی تو پہلا حکم کیا ملت کھاؤ حلال اور طیب حلال اور طیب کھاؤ جنگ فوڈ نہ کھاؤ غیر طیب نہ کھاؤ کیونکہ وہ لازمن صحت پر اثر انداز ہوگی ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا تو آلٹی میٹلی ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں رہو گے تم خدمت خلق کے قابل نہیں رہو گے تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں رہو گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غزائیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا یہ وحی الہی پر مبنی ہے باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے انسانوں کے تجربے اور مشاہدے پر مشتمل ہے وہ تجربے اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک لیکن جو چیز وحی الہی سے ثابت ہے نازل ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی جیسے ایک شخص آیا اس کے پیٹ میں تکلیف تھی آپ نے کہا شاید پیو اس کی تکلیف بڑھ گئی آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تم اسے پیتے رہو اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہی انہیں بیماری بڑھی ساری جسم کی صفائی ہوئی اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی تو ان چیزوں میں لازمان ایک حکمت ہے اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غزائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں عجر بھی ہے تو بھائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقتی فائدے کے لیے کریں کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے عجر آخرت کا فائدہ کہا رہا ہم دنیا کا کام رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور ساتھ سواب بھی کمہ رہے ہیں تو یہی اقل مندی ہے نا یہی حکمت ہے ترمزی کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے اگر روزانہ ایک کپ نیم گرم پانی میں ایک بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار مو پیا جائے اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے نمبر دو نبید تمر بھی آپ پیتے تھے نبید تمر تمر کہتے ہیں خجور کو نبید تمر سات چھوہارے یا خجوریں رات کو ایک گلاس پانی میں کسی مٹی کے برطن میں ڈال کر رکھتے ہیں اور صبح پانی پی لیں اور چاہیں تو خجوریں یا چھوہارے بھی کھالیں یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے بعض لوگوں کو بہت خجور کھانا جو ہے اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں باز وقت فائدہ نہیں دیتی تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئے گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا طب کا یہ ایک اصول ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں یعنی ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں لوگوں کے میدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرم علاقوں میں میدے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اب سعودی عرب ہے کتنا گرم علاق ہے خجور پیدا ہی کہاں ہوتی ہے گرم علاقوں عام کب پیدا ہوتے ہیں گرمیوں میں تو جب یعنی باہر محول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا میدہ اندر سے یعنی فطرت کا نظام ایسا ہے اور اگر باہر ٹھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے تو اگر انسان اندر اور باہر کو ایک طرح سے بیلنس رکھے تو وہ وضع اس کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے شہد اگر خالب لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ صرف تین دن نہار مو شہد چاٹ لیتا ہے یعنی پانی میں ڈال کے نہیں پینا ڈائریکٹ مو میں ڈال لینا چمچ سے ڈال لیں یا ویسے کسی چیز سے پی لیں تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالی نے ڈالی کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں لیکن پورا مہینہ یہ ہر روز پینے کو نہیں کھا گیا یہ ہر روز کھانے کو نہیں کھا گیا کیونکہ کوئی بھی فائدہ مند چیز جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ بھی نقصانتی ہو جاتی ہے خجور کا کھانا باعث صحت اور تقویت ہے آپ نے فرمایا جو آدمی سو وہ سات اجوہ کو جوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے